بھارتی فضائیہ کا گروپ کیپٹن اپنی ہی قیادت کے بلنڈر کی بھینٹ چڑھ گیا پاکستان کا آپریشن سویف ریٹارٹ کے دوران بھارتی ہیلیکاپٹر گرائے جانے کا موقف بھارت نے تسلیم کر لیا بھارتی فضائیہ کے گروپ کیپٹن سمن رائے چہدری کی کوٹ مارشل ریپورٹ نے بھانڈا پور دیا پاک فضائیہ کے جوابی کاروائی کے دوران گھبراہت میں اپنا ہی ہیلیکاپٹر مارگ گرائے تھا کیپٹن سمن رائے کا پورٹ مارشل ونگ کمانڈر شیام نیتھیانی کی سخت سرزنش کی گئی ہیلیکاپٹر کی دباہی میں بھارتی فضائیہ کے چھے آہلکاروں سمیت سات افراد ہلاک ہوئی 133 کروڑ کا نقصان پہنچا خواجہ فاروق احمد آزاد کشمیر کے قائم مقام وزیراعظم نامزد صدر بیشتر سلطان محمود نے سردار تبیل الیاز کی ہائی کورٹ سے ناہلی کے بعد سینئر وزیر خواجہ فاروق کی بحثیت قائم مقام وزیراعظم سمری پر دستخط کر دیئے خواجہ فاروق نئے قائد ایوان کے انتخاب تک وزیراعظم ہوں گے عمران خان نے پی ٹی آئی آزاد کشمیر کی پالیمانی پارٹی کا اجلاس آج بلا لیا نئے وزیراعظم آزاد کشمیر کے لیے مختلف ناموں پر غور ہوگا اصدر دمر کہتے ہیں سردار تبیلی الیاز کی ناہلی کے خلاف آج اپیل دائر کریں گے سیاسی فیصلے ہم نے کرنا ہے کوئی ڈکٹیٹ نہ کرے حکومت میں ہوں یا نہ ہوں خدمت کے لیے اقتدار کی ضرورت نہیں سابق وزیراعظم آزاد کشمیر سردار تنبیل الیاز کا ناہلی کے بعد حلقے کے عوام سے خطاب کہا بھارت مقبوضہ کشمیر میں جی ٹونٹی اشلاس پلارا ہے اور یہاں تماشا لگا ہے ہم آئین بچانے نکلے ہیں آؤ ہمارے ساتھ چلو سینئر ماہر قانون بیریسٹر اعتزاز احسد نے آئین بچانے اور چیف جسس سے اکچہتی کے لیے وہم چلانے کا اعلان کر دیا مقلہ اور عوام سے روزانہ سب سپریم کورٹ کے باہر جمع ہونے کی اپیل مقلہ کی بڑی تعداد سپریم کورٹ کے باہر موجود آئین بچاؤ ملک بچاؤ کے پلیکارڈز چیف تیرے جانے سار بے شمار بے شمار کے نارے سپریم جوڈیشل کانسل میں جسس قاسی فائزیسا کے خلاف ریفرنس دائے صدر گجرانوالہ ڈسٹرک بار کے جانب سے دائر ریفرنس میں فائزیسا کو عہدے سے ہٹانے کی استعداد کہا گیا دس اپریل کو جسس فائزیسا پارلیمنٹ کے متاسبانہ خیالات کے اظہار کے لیے سیاسی فورم کا انتخاب کیا پارلیمنٹ میں عدلیہ کی مضمت مضمت کی قاسی فائزیسا اپنی آنا کی تسکین کے لیے دیاستی شخصیات کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے فائزیسا بلند کردار اور افکار کے اظہار کے پابند تھے لیکن اداروں اور شخصیات کے خلاف حدود میڈیا کو جاری کرتے رہے استعماباد میں وکیل وحید شہزاد کی بھی سپریم جوڈیشل کانسل میں درخواست جسس قاسی فائزیسا کی جائدات سے متعلق دائے ریفرنس کی جلد سماعت کی استعداد شہریوں کا بہترین مفاد اس میں ہے کہ تقسیم کے بیجنا بوجھائیں آئین کا بنایا جانا ہماری تاریخ کے اہام ترین لحمات میں سے ہے جس سے مونانا ضروری ہے جسس قاسی فائزیسا نے آئین کی گولڈن جوبلی تقریب شرکت کی وضاحت کر دی سپریم کورٹ کی سینئر پیونی جج نے کہا یقین دلایا گیا تھا کہ کوئی سیاسی بات نہیں صرف آئین سے متعلق بات ہوگی آئین سے اظہار ایک جہتی کرنا چاہتا تھا اس لئے دعوت قبول کی جب سیاسی بیان دیے گئے تو میں نے بات کرنے کی درخواست کی لوگوں کو اعتراض پر جواب دیتے ہوئے کہا اپنے بیٹھنے کے لئے جگہ خود منتقب نہیں کی آئین کی گولڈن جوبلی تمام شہریوں کے لئے باعث مسرط ہے مخصوص ادارے یا سیاسی جماعت کا تنہا استحقاق نہیں چیف جسس اور پاکستان جسس عمرتہ بندیال اور جسس قاضی فائز نیسا کی ملاقات ذرائع کے مطابق افطار سے کچھ دیر قبل ہونے والی ملاقات خوشکبار ماحول میں ہوئیں دونوں معزز جس صاحبان کی اہم امور پر تفصیلی بات شیف سپریم کورٹ ذرائع نے بتایا جسس فائز نے جسس چیف جسس کے مشاورت کے بعد ہی وضاحتی بیان جاری کیا کنونشن میں شرکت کے بعد اب ملاقات کی اہمیت نہیں رہتی پی ٹی آئی رہنمان فباد شاؤتری کا رد عمل کا کنونشن کے لئے پندرہ ججز کو دعوت دی گئی تھی گئے صرف قاضی فائز لیسا جدو جہاد کرنے والوں کو یاد رکھا جاتا ہے مسلحت پسندی کا شکار افراد کو نہیں شرجیل میمن بولے پارلیمنٹ مقدس ادارہ ہے قاضی فائز آئے یہ اعزاستہ جسس صاحب کے خلاف منظم مہم چلائے گئے ان لوگوں کی آنکھیں تب بنتیں جب ساکر نسار پی ٹی آئی دفاتر جاتے تھے ان کے وزراء سے ملتے تھے ہمیں فرنس نہیں ملے الیکشن کمیشن نے عدالت کو بتا دیا الیکشن کمیشن کے رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع الیکشن کے لئے سیکیورٹی کی کمی کا بھی ذکر لکھا حکومت کی جانب سے اکیس ارب روپے تاحال موصول نہیں ہوئے نگرا حکومت نے کہا سیکیورٹی کے لئے پہ چھتر ہزارہ حلکار فراہم کر سکتے ہیں پنجاب میں انتخابات کے لئے تین لاکھ سیکیورٹی حلکاروں کی کمی ہے الیکشن کرانے کے لئے فرنس نہیں ترقیاتی منصوبوں کے لئے چھہتر ارب سے زیادہ درق منظور فرنس کی منظوری احسان اقمال کی زیر صدارت سیڈی ڈبلیو پی اجراس میں دی گئی نون ریگ کے قائد نواز شریف لندن سے جدہ پہنچ گئے مریم نواز اور حسن نواز نے استقوال کیا نواز شریف اپنی فیملی کے ہمراہ امرہ کریں گے رنزان المبارک آخری اشرہ مکہ مکرمہ اور مدینہ مرفرہ میں گزاریں گے نواز شریف اور مریم نواز سعودی عرب میں شاہی خاندان جت سو سکت کریں گے سینس کا رویہ سے بھی ایک ٹی وی کوئنٹر ایکشن آگے جائے ایکشن آئین کے امران پالی میں ایکشن سے فل کورٹ کی استعدا کرتی ہے تو غور کرنا چاہیے خیبر پختون خانے الیکشن کی تاریخ کے لیے پی ٹی آئی کی درخواست سماعت کے لیے مقرر پیشاور ہائی کورٹ کل درخواست کی سماعت کرے گی پی ٹی آئی رہنما مجتاقلنی کے جانب سے دائر کی گئی درخواست میں گورنر کو فوری الیکشن کے لیے تاریخ دینے کا حکم دینے کی استعداقی گئی تھی آئین جمہوریت عدلیہ کی آزادی پر دستور شکنی لاکانونیت اور عابریت کے سائد دستور مملکت کے تقدس اور عدلیہ کی آزادی پر گول میس کانفرنس پندرہ اپریل کو طلب چوٹی کے ماہرین کانون کی اہم ترین کانفرنس لاہور میں ہوگی ممتاز ماہرین کانون لطیف خوصہ کی قیادت میں اعتزاز حسن اور خواجہ تارک ورحیم ازبانی کریں گے آئینی ماہرین کا آئین سے ان حراف کی کوششوں کا بے لاک تجزیہ ہوگا پارلیمان کے عدلیہ اور ججز کے خلاف سرکاری وسائل سے یلغار کے اثرات کا جائزہ اور آئیندہ لاحے عمل کا اعلان بھی ہوگا آرمی چیف جنرل آسم منیر کا ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا کا دورہ آرمی چیف کو ایچ آئی ٹی کے امور اور پیداواری صلاحیتوں پر بریفنگ آئیس پی آر نے بتایا جنرل آسم منیر نے ٹینک اے پی سی ریموٹ ویپن سسٹم کا مجاہدہ کیا آرمی چیف نے کہا دفاعی پیداوار میں خود انہساری مرکزی حیثیت رکھتی ہے برامدات اور مشہد کو فائدہ ہوتا ہے سیکیورٹی فورسز کا کراچی میں ملیر پولس نے کلدم جماعت سے تعلق رکھنے والے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا ایس اس پی ملیر کا کہنے ملزمان پولس موبائل پر حملے چینی واشنگو کی ریکی سمیت دیگر جرائم میں ملاوث ہیں کراچی میں دو نوجوانوں کو زخمی کرنے والے نے الزام سیکیورٹی گارڈ پر دھتیا نوہ ناسم آباد میں فائرنگ کی سیسٹیوی سامنے آگئی گولی چلانے والا سیکیورٹی گارڈ نہیں سفیر ٹی شرٹ پہنے شخص نے نوجوانوں پر فائرنگ کی پولیس کے مطابق فائرنگ کرنے والے شخص نے مبینہ طور پر نوجوانوں کو ڈاکو سمجھ گئے فائرنگ کی زخمی نوجوان کے اہل خانہ کا پولیس پر اصل مجیمان کو بچانے کا الزام لاہور کے علاقے کوٹ لکپت سے چودہ سال کی لڑکی کا مبینہ اخوہ بچی گھر سے سامان لینے باتار گئی تھی اہل خانہ کے مطابق تھانا لیاپت آباد نے سات اپریل کو مقدمہ درج پر آیا گیا تھا پولیس اب تک لڑکی کا پتہ نہیں لگا سکی آئی جی پنجاب اور وزیرعالہ سے نوٹس لینے کی اپیر چیریوٹ کے ڈسپرک ہیڈ شہر قائد میں آٹے کا بہران پیدا ہونے کا خدشہ مہنگائی حدف سے زیادہ گروت کم رہے گی پاکستان کے ربا سال جیڈی پی گروت آشارہ پانچ فیصد رہی کی پیش گئی آئی ایم ایپ والڈ اکنومک آؤٹک ریپورٹ جاری مہنگائی کی شرحہ ستائیس اشاریہ ایت کرنٹ اکاؤن فسارہ دو اشاریہ تین فیصد ہوگا بہروزکاری کی شرحہ سات فیصد تک پہنچ جائے گی ریپورٹ میں آئندہ سال معاشی سرطحال میں بہتری کی پیش گئی جیڈی پی گروت تین اشاریہ پانچ فیصد مہنگائی کم ہو کر اکیس اشاریہ نو فیصد ہونے کا امکان یوم شہادت حضرت علی آج عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے ملک پر میں مجالے سے عزا منعقد ہوں گی اور جلوس پر آمد ہوں گی راجبی یوم علی کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات جلوس کے روٹ اور اطراف کی گلیوں کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا ڈی جی رینجز زندکار سیکیورٹی انتظامات کے جائزہ مختلف امام بارگاہوں اور جلوس کے روٹ کا معینہ کیا رمضان المبارک کے تیسری عشرے کا آغاز مسجد الحرام اور مسجد نبی میں صلاة اللہل کا احتمال مسجد الحرام اور مسجد نبی میں ہزاروں مرد افقاباتین اعتقاف کی سعادتی حاصل کر رہے ہیں پاکستان ریلوے کا عد الفطر کے موقع پر پانچ ایج سپیشل ٹرینز چلانے کا اعلان تین ایج سپیشل ٹرینز لاہور پشاور اور راولپنڈی کے لیے چلائی جائیں گے دو ایج سپیشل ٹرینز لاہور سے کراچی راولپنڈی سے کوئٹا چلیں گے ایج سے قبل دو ایج سپیشل ٹرینز کراچی سے لاہور کراچی سے پشاور کے لیے چلائی جائیں گے ایک ایچ سپیشل ٹرین کوئٹا سے راول پنگی اور ایک راول پنگی سے کوئٹا کے لیے چلائی جائے گی پاکستان اپنے زیادہ تر وال کپ میچ کولکتا اور چننہی میں کھیل سکتا ہے بھارتی میڈیا کا دعبہ ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2016 کے ٹی ٹوینٹی وال کپ میں پاکستان کولکتا میں ملنے والی سیکیورٹس سے مطمئن تھا چننہی کے انتظامات پر بھی بیسی بی نے اتمنان کا اظہار کیا تھا پاک بھارت ناج بھی ان دو میں سے کسی ایک وینیو پر کرائے جانے کا امکان ہے